ملک بھر میں اید الفطر پورے مذہبی جوشو خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید کے اجتماعات ہوئے صدر مملکہ ڈکٹر آریف علوی نے ساموباد کی فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی اس پور مصرط مواقع پر ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ملک بھر میں اید الفطر منائی جا رہی ہے چھوٹے بڑے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اسلام آباد کی فیصل مسجد میں اید کا بڑا اجتماع ہوا ملک کی ترقی غشالی کے لیے دعائیں کی گئیں جبکہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں سب سے بڑا اجتماع ہوا کوئٹا میں صادق شہید گراؤنڈ، کراچی کے پولو گراؤنڈ، فیصل آباد میں ایدگاہ اور ملتان میں حضرت بھاؤدین زکریہ کے دربار پر اید کے بڑے اجتماع ہوئے جن میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز اید ادا کی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے جاتی عمرہ میں نماز اید ادا کی وزیراعلا سین، سید مراد علی شاہ اور آغاس راج دورانی نے گھڑی خدا بخش میں نماز اید ادا کی سابق وزیراعظم عمران خان نے بنیگالہ میں نماز اید ادا کی علی محمد خان بھی ان کے ہمراہ تھے سابق صدر آصف علی زردارین نواف شاہ میں نماز اید ادا کی وزیراعلا رانہ سناؤلہ نے فیصل آباد کے مدرسہ اکرات تعلیم القرآن میں نماز اید ادا کی اور لوگوں سے ملے گورنر پنجاب نیلاہور میں سابق وزیراعظم سید یوسر فزاگلانی نے ملتان وزیراعظم مفتا اسماعیل نے کراچی اور وفاقی وزیر خورم دستگیر نے گھڑی آوالا میں نماز اید ادا کی پی ٹی ایم سربرا مولانا فضل رحمان نے دیرہ اسماعیل خان میں اید کی نماز ادا کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور سابق وزیراعظم خارجہ شامیمود قریشی نے ملتان مرتضی وحاب خالد مقبول صدیقی اور آمیر خان نے کراچی میں نماز اید ادا کی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار الیاس تنویر نے مزفرابات میں نماز اید ادا کی پشاور میں بچوں نے اید الفطر منانے کے لیے پارکوں کا رکھ کر لیا ایدی بھی اڑا رہے ہیں مزید جانیں گے پشاور کے شاہی باق میں موجود ہمارے نمائندے آمیر جمل سے جی آمیر آج بالکل اید الفطر کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں بچوں کو ایدی ضرور ملتی ہے اور جہاں بچوں کو ایدی لینے کی جلدی ہوتی ہے وہیں اسے خرچ کرنے میں بھی وہ جلد بازی سے ہی کام لیتے ہیں جن بچوں کو ایدی مل چکی ہے انہوں نے اس وقت پارکوں کا رکھ کا لیا ہوا ہے اور اس وقت بھی ہم اسی حوالے سے پشاور کے شاہی باغ میں موجود ہیں جہاں پر جھولوں کا انتظام کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے انتظامیاں کی جانب سے لیکن یہاں پر جو خوشی ہے وہ بچوں سے ہی ہے اور یہاں کی رونک بھی بچوں سے ہی ہے میں چاہوں کہ کچھ بچے یہاں پر آئے ہوئے ان سے ہم بات کر سکیں اید بہت اچھی طرح منا رہے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور بہت اچھی طرح منا رہے ہیں ہم نے آج کا دن بھی بہت حبصورت ہے موسم بھی ہوشگوار ہے اور بھی منائیں گے اید انشاءاللہ ہم بابا کے ساتھ آ رہے ہیں ہم اید میں بہت خوش ہیں ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ہم بہت خوش ہیں ہم نے جھولے بھی کہے ابھی کہنا بھی کہیں گے اور پھر جو جائیں گے جیسے کہ بتایا کہ شاہی باغ میں موجود ہیں یہاں پر جھولے لگائے گئے ہیں بچے کافی زیادہ ہیں یہاں پر موجود ہیں صرف پشاور کے نہیں بلکہ گرد و نواز سے بھی بچے یہاں پر آئے ہیں کچھ اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر اید کو انجائے کر رہے ہیں وادی نیلم آزاد کشمیر میں بارش کے باوجود بچے اید الفطر کے موقع پر خوب موج مستی کر رہے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں وادی نیلم سے نمائندہ دنیا نیوز آفتاب موگل یہاں پر اید الفطر آج مذہبی جوشہ جذبے کے ساتھ منائی جا رہے ہیں یہاں پر اید کے اجتماعات میں پاکستان کی سلامتی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیری بین بھائیوں کی آزادی کے لیے بھی دعائیں کی گئی بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی یہاں پر خوب موج مستی کی ہمارے ساتھ وادی نیلم کے کچھ بچے موجود ہیں ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ ان کی اید کیسی گزر رہی ہے جی بیٹا کیا کہنا چاہیں گے آپ ہماری اید بہت اچھی گزری ہے اور ہم میری طرف سے سب پاکستان بین بھائیوں کو اید مبارک ہماری اید بہت اچھی گزری ہے اور میری طرف سے تمام پاکستانی بین بھائیوں کو اید مبارک اور میں پاکستان کے لیے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں پاکستان پاکستان جی انہوں نے یہاں پر پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائیں یہاں پر بارش کے باوجود سردی کے باوجود ہمیں بچے آج اید کے دن آئیس کریم بھی کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسلامباد میں بھی بچوں نے پارکوں کا رخ کر لیا ہماری نمائندہ اسما شاکت ایک پارک میں موجود ہیں ان سے احوال جانتے ہیں کہ بچوں کا اید کا پہلا دن کیسا گزرائے جی اسما بتائیے گا جی بالکل اید کا پہلا روز ہے اور اسلامباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے اور اسی موسم کو اور اید کے پہلے روز کو انجوائے کرنے کے لیے اب نظر آ رہا ہے کہ شہری جو ہیں پارکوں کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بڑے تو بڑے لیکن اید بچوں کی ہوتی ہے ہم اس وقت ایک پارک میں موجود ہیں اور ایف سکس کا یہ پارک ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے یہاں پر موجود ہیں اور اس اید کا پہلے دن کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جی پہلے روز تو خوب گھر والوں سے ایدی لے لیا ابو سیدی کو اڑانا بھی ہے یہی وجہ ہے کہ پارکوں میں جا رہے ہیں جھولے لیتے دکھائی دے رہے ہیں کھانے پینے دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو انجوائے کرتے ہوئے خوب دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر اگر بات کر لی جائے موسم کے حوالے سے تو موسم کیونکہ پورا دن اسی طرح سے اچھا اور خوشگوائے رہے گا تو خوب انجوائے کیا جائے گا اید کا پہلا روز اید ہوتی بھی بچوں کی ہے تو خوب دوستوں کے ساتھ ہلا گولا کیا جا رہا اور اید کا پہلا دن اسی طرح سے انجوائے کر کے گزار رہے ہیں تو اید کے پہلے روز گھروں میں لزیز بکوان کی تیاری کا سلسلہ بھی جاری ہے فیملیز کس طرح سے اید کی خوشیاں منا رہی ہیں ہم اپنے نمائندگان سے جانیں گے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ فاطمہ اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبدالباس سے سب سے پہلے ہم کراچی کا روک کر لیتے ہیں سنہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ بتائی گا کس طرح سے انجوائے کیا جا رہا ہے اور آپ کس فیملی کے ساتھ موجود ہیں جی بالکل میں یہاں پر کراچی میں ایک بہت اچھی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر صویرے ہی شیر خرمے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور نماز سے پہلے جانے سے پہلے جو گھر کے افراد ہیں ان کو شیر خرمہ کھلایا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شیر خرمہ کھانے کا سلسلہ رکھتا نہیں ہے اور وقفے وقفے سے دوبارہ اس کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں اور خاتونے کھانا جو ہیں وہ بزی رہتی ہیں سب کو سرف کرنے کے لیے اور پھر دوپہر کا وقت ہے کھانے کی تیاری بھی شروع ہوگی تو کچن میں ہمیں جو ہیں انتخاب دن بہت زیادہ بزی نظر آئے ہیں اسلام علیکم بھابی کے اسلام علیکم اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری اچھا ایک تو شاپنگ ہم لوگ جو کرتے ہیں چاند رات تک وہ اس میں اتنے زیادہ بندہ جو ہے نا تھک جاتا ہے اس کے بعد پھر صبح اٹ جانا اور کام شروع کر دینا اور پھر پورا دن رکنے کا نام نہیں لیتا تو کیسا لگتا ہے ایسی جو ہے وہ کام شام میں گزر جاتی ہے آجا میرے ساتھ ذرا ڈیفرنٹ سیناریو کیونکہ بچے ہیں تو میں جو ہے وہ شابان تک اپنی اید کی شاپنگ کمپلیٹ کر لیتی ہیں شابان بالکل اس کے بعد کیونکہ رمضان میں تو عبادتوں کا مہینہ ہے ویسے اتنا ٹائم نہیں ملتا افتاری سہری اتنا گھر کی خواتین کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو باہر جانے کا اور شاپنگ کرنے کا ہم میں رکھتی نہیں ہوتنا تو یہ ہوتا ہے کہ رات سے چاند رات سے تیاری شروع ہو جاتی ہے صبح کے ناشتے کی اور جیسے کپڑے نکالنے اسٹری کرنے صبح کے ناشتے کی جیسے شیر خورم آئے بادام پستے سب کاٹنے کاٹ کے رکھنے سب چیزیں نکال کے رکھنی ہے آٹا وغیرہ گم کے رکھنا ہے جو بھی بنانا ہے کلیجی بنانی ہے یا آلو کی سبزی بنانی ہے ساتھ میں تو یہ سب چیزیں تھوڑی سوڑی رات میں ریڈی کر کے رکھتی ہوں تاکہ صبح جو ہے بہت پلاننگ سے آپ نے عید کو پلان کیا ہوا بلکل پلاننگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچوں کا ساتھ اگر میں پلاننگ نہیں کروں گی تو بہت سار چیزیں مس آٹ ہو جائیں گی مجھے بتائیں کہ یہ شیر خورمہ ماشاءاللہ سے آپ کا ریڈی ہے اور بار بار اس کی فرمائش آری دوبارہ آپ اس کو گرم کر رہی ہیں تو کیا کوئی سپیشل ریسیپی اس شیر خورمے کی روایتی طور پر سپیشل ریسیپی روایتی ریسیپی ہے ہم لوگ ہندوستانیوں کی سب کچھ بادام پستے وغیرہ کاٹ کے اس کو دیسی گھی میں ہی روش کرتی ہوں اور پھر جو سوئیں ہیں وہ بھی دیسی گھی میں روش کر کے پھر اس میں سب چیزیں شامل کی جاتی ہیں کھانے کی تیاری بھی آپ نے دیکھ رہی ہیں آپ ساتھ ساتھی کر رہی ہیں تو مہمان وغیرہ بھی آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکل مہمان وغیرہ آتی ہی رہتے ہیں تو کھانے کا سلسلہ obviously ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ عید میں تو کشنا کچھ کھانے کی نامی ہے یا کہ کھانا پینے اور انجوائی کریں اور عیدی ہے یا یہ کشیوں کا نام ہے تو کھانی کی تیاری ہو رہی ہے بیڈیانی کی تیاری ہو رہی ہے بلکل دوپہر میں بیڈیانی بنے گی تو اس کی تیاری ہو رہی ہے سب کٹنگ وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہیں میری بھی بھوک جاگ گئی ہے ان کی بیڈیانی کا ذکر سن کے ویسے ہی جو کراچی والوں کی بیڈیانی وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں تو شیر خرمہ جو ہے وہ لوگوں کو کھلا دیا گیا گھر والوں کو کھلا دیا گیا اب مہمانوں کی آمد کی متوقع ہے اس وجہ سے کھانے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر میں مہمان آئیں گے اور وہ یہاں پر خوب انجوائے کریں گے سب گھر والے مل بیٹھیں گے رستدار مل بیٹھیں گے کھانا کھانے اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے سنا فاطمہ ساتھی موجود رہے گا فیصلہ بات کرو کرتے ہیں عبدالباسد سے جانتے ہیں عبدالباسد کہے گا یہاں کے باسی کس طرح سے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں مزے مزے کے پکوان تیار کیے جارے ہیں جب بلکل میٹھی عید ہے تو پکوان بھی میٹھے ہی تیار کیے جاتے ہیں اگر ان پکوانوں کی بات کی جائے تو ان میں شیر خورم آتا ہے پینی آتی ہیں کھیر آتی ہے اور مختلف اقسام کے جو میٹھے پکوان ہیں وہ دن بھر دسترخواں کی زینت بنتے ہیں چونکہ میٹھی عید کو بھرپور انداز میں انجوائے کرنے کے لیے اور یادگار بنانے کے لیے اسی طرح سے پکوان جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں اور انہی کو کھانے کو شہری جو ہیں فیصلہ بات کے وہ ترجیح دیتے ہیں اگر فیصلہ بات کے شہریوں کی عید گزارنے کی اگر مصروفیات دیکھی جائے تو آج صبح صویرے نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ دسترخواں سجنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوئے مختلف اقسام کے پکوان تیار کیا جا رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کیا جا رہے ہیں چونکہ عید کا اصل مزہ تو یہی ہے کہ اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹی جائیں عید کا جو ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ اپنوں کے ساتھ گزارا جائے تو یہاں پہ ایک فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی عید کی تیاریاں کیسی ہیں پہلے میں دکھانا چاہوں گا یہاں پہ جو ٹیبل جو دسترخواں سج چکا ہے یہاں پہ یہ شیر خورمہ تیار کیا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دودھ اور سوئیہ ہے مکھن ہے جو مختلف ورائٹیز ہیں وہ یہاں پہ تیار کی گئی ہیں کھانے کے لیے جو اہل خانہ دسترخواں پہ پہنچ چکے ہیں عید کو انجوائے کیا جائے گا ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی عید کیسی گزری ہے اید سر بتائیے گا اہل خانہ بیٹھے ہوں میں یہی عید کا موقع ہوتا ہے جب سارے کٹھے بیٹھتے ہیں کیسی جاریہ آپ کی جی الحمدللہ سب سے پہلے جی آپ کو بھی اید مبارک اور پورے پاکستان کو بھی میری طرح سے دلی عید مبارک سر ایک یہی دن تہبار کا ہوتا ہے کہ جس دن پوری فیملی نے کٹھے مل بیٹھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے رذیز کھانے تیار کیے گئے ہیں اسی خوشی میں کہ عید منائی جائے گی تو انشاءاللہ جیسے ہی کھانے پینے کے تو ساری چیزیں تیار ہوگی ہیں اس کے علاوہ کچھ پلاننگ بھی ہوگی کے فیملی کے ساتھ باہر بھی نکلیں گے شام کو آؤٹنگ ہوگی چونکہ آج موسم قطرے بہتر ہے پہلے تو گرمی نے خاصا برا حال کیا ہوتا جی جی ہم نے گفت تیار کیا ہے انشاءاللہ لے کر جائیں گے بچوں کو اس ساتھ سیلیبریٹ کریں گے عید کو جا کے پارکس میں اور فیملی کے ساتھ آگے رائیڈیوز کی طرف بھی ہیں تو انشاءاللہ یہ گفت تیار ہیں اپنا تو انشاءاللہ ہی جب ایک لنبی چوڑی پلاننگ ہے ابھی یہاں پہ یہ کھانے کی جو محفظ سجنے کے بعد یہ گفت تیار کیے گئے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو پیش کیے جائیں گے ان کی طرف سے اور ان کا یہ پلان ہے کہ آج چونکہ موسم قدر بہتر ہے گزشتہ کافی دن سے گرمی نے شہریوں کا برا حال کیا ہوتا ہے لیکن آج سبھ سویر سے ہی تھنڈی ہوایی بھی چل رہی ہیں سورج کی تپیش جو ہے وہ بھی خاصی کم ہے تو کہتے ہیں کہ باہر نکلے گے اپنے رشتہ داروں کے گھر جو ہے مہمان بن کر جائیں گے گفٹس لے کر جائیں گے تاکہ اپنی عید کی خوشیاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزیزوں کارب اور دوستوں کے ساتھ بھی بانٹی جا سکے اور اسی طرح سے یہ محفظ سجنے کا اور جو عید کی خوشیاں منانے کا سلسلہ دو سے تین روز تک جاری رہے گا مختلف اقسام کے کھانے پکوان جو تیار کیے جائیں گے اور عید کی خوشیوں کو دبالہ کیے جائے گا مزے مزے کے پکوان تیار کیے جارہے ہیں عبدالباسد ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے سنا فاطمہ نے ہمیں کراچے سے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اور نمازی عید کے بعد شہریوں نے بچھڑ جانے والے اپنوں کی یاد میں شہر خاموشہ کا رخ کر لیا شہریوں نے قبروں پر فاتح خانی کی تفصیلات دیکھئے دنیا نیوز کے نمائندے یاسن ملی کی ریپورٹ میں جی بلکل لید الفطر کی نماز کی ادائی کی کے بعد شہری بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اس وقت ہم ایچیٹ قبرستان میں موجود ہیں اور یہاں پر بڑی تعداد میں بچے بڑے بوڑے جوان سب جو ہیں وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں قبروں کی صفائی جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر دعا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے قرآن پاک کا ختم کروایا جاتا ہے اور اسلامباد کے اگر بات کی جائے تو دو بڑے قبرستان ہیں ایک ایچیٹ کا قبرستان ہے ایک ایچیلیون کا قبرستان ہے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں نمازی اید کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جو پیارے ان کے پچھلے سال ان کے ساتھ موجود تھے چند روز پہلے تک ان کے ہمراہ موجود تھے دادی دادا نانی نانا اسی طرح سے چچا مختلف لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنے پیاروں کی یاد میں آتے ہیں اور یہاں پر قبروں کی صفائی کرتے ہیں تلاوت اقلام پاک کی جاتی ہے اسی طرح سے ارک غلاب سے قبروں کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے اور یہاں پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی جاری ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قبرستانوں کا روح کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر نہ صرف آدری دیتے ہیں بلکہ دعا کرتے کو بھی دکھائی دے رہے ہیں جی لاکھوں لوگ بیروزگار ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے پیچاس لاکھ گھر تو نہیں بنے اور وہ ریاست مدینہ کہاں گئی جب جس میں حضرت عمر فاروق رضی اردالہ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا کرتہ کہاں سے آیا خلیفہ وقت کو جواب دینا پڑا اور ریاست مدینہ کا دھوٹے دعوے دار جس سے صرف توشہ کھانے کا حساب مانگا گیا تو اس کے پاس جواب نہیں ہے کہ میں نے چند لاکھ کی گھڑی جو ہے وہ چودہ کروڑ میں کیسے بیچ دی فورن فرنڈنگ کیس جو ہے وہ چیز چیز کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی آپ نے اپنے ٹیکس کے گوشواری چھپائے تو ایسے نیا پاکستان کیا بننا تھا پرانا پاکستان بھی برباد ہو گیا آج لوگ مجھے روک کے کہتے ہیں کہ پرانا پاکستان ہی لوٹا دے تو انشاءاللہ یہ کسی ایک جماعت کا ذمہ داری نہیں ہے ہر جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سیاست کو ایک سائٹ پر رکھے سیاست بھی چلے گی سب کچھ چلے گا اگر پاکستان کی محشت کی گاڑی چلے گی اس کے لیے ہمیں اپنی انا کے پیچھے رکھ کر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر ہمیں تگو دو کرنی ہے اور پھر ٹاک شوز پر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی غلیز گالیوں سے اس اقبال کرتے اور جن کی حکومت تھی عمران نیائی صاحب کی وہ شاباش دیتے تھے کہ آپ نے فلان کو آج گالی نکالی ہے شاباش کل دو گالی اور نکالی ہیں ہم اللہ نے اگر مقام دیا ہے اللہ نے اگر آج حق حکومرانی دی ہے کوئی انتقام نہیں لوں گا میں میں پاکستانی قوم کو پنجاب کی عوامت کو میں آج کہنا چاہتا ہوں قانون اپنا راستہ لے گا لیکن انتقام کی ابو نہیں آئے گی اس میں سے قانون اور آئین کی حکومرانی قائم ہونی چاہیے میں کہتا ہوں قوم کو کہ اگر اس دن رات کو بارہ بجے عدالت سپریم کورٹ نہ کھلتا تو شاید آج یہ پاکستان بنانا رپبلک ہوتا یہاں پر آئین اور قانون کا جنادہ نکل گیا ہوتا تو میں عدالت عزمہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں لیکن کیا صدر محسن اور گورنر پنجاب جو ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے آئین اور قانون کا نہیں مانتے تو بھئی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ آئین اور قانون سے کھلوارا آپ کو بہت مہنگا پڑھنے والا ہے لیکن یہ سیاسی کارکورن کے لاتے یہ بھی کہہ دوں کہ آج لوگ دکھی ہیں ان کے مسائل کچھ اور ہیں گھروں میں بھوک ہے بچے بھوکے رات کو سوتے ہیں دودھ سے بلکتے ہیں ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے دیاری دار اس گرمی میں صبح آتے ہیں شام کو جب گھر جاتے ہیں بچے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے اس باپ کے کلیجے میں اس کے دل میں جھانکے کبھی کسی نے دیکھا نہیں دیکھا یہ ہیں وہ مسائل یہ ہیں وہ چپتے ہوئے حقائق جو اس قوم کے سینے پر زخم ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے اور عید کی خوشیوں میں نہ نہیں چاہیے لیکن آج ایسے کئی